نوستار آداب آپ دیکھ رہے ہیں فریڈم ایکسپریس میں ہوں ابو نصر اقبال آج کی چرچہ میں ہم بات کریں گے ٹی آر پی کی اس کو ٹی آر پی سکیم کہیں ٹی آر پی گھوٹالا کہیں ٹی آر پی ویواد کہیں کچھ بھی کہلیں ممبئی پولس نے خلاصہ کیا جس میں اس نے پایا کہ ٹی آر پی کو لے کر کچھ گھوٹالا ہو رہا ہے کچھ چینلز ہیں جو ٹی آر پی کو گھٹانے بڑھانے کا کھیل کر رہے ہیں اور یہ معاملہ پولس تھانوں سے ہوتا ہوا پورٹ تک پہنچا اس پر آروپ تا تیروپ تا دور شروع ہوا اور اس کے بعد ایک اور صورت بنی کہ ٹی لیویجن چینلز سے ایک دوسرے کو للکارہ جانے لگا یہ جو دشاہ ہے اس کے کیا معنی ہیں اس کا کیا اثر پوری ٹی لیویجن انڈسٹی پر پڑے گا اس پر آج ہم چرچہ کریں گے ہمارے ساتھ خاص مہمان ہیں ہمارے پاس ہمارے ساتھ اس وقت جی کرشنن صاحب ہیں جو کی بروڈکاسٹر رہے ہیں سی او رہے ہیں کئی ٹی لیویجن لانچنگ میں انہوں نے بھومی کا نبھائی ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس ڈاکٹر وید پرتاب بیدک صاحب ہمارے ساتھ ہیں وریف پترکار ہیں اور فریڈم ایکسپرس کے سمپادر پریشان ٹنڈن جی وی ہمارے ساتھ ہیں جی کرشنن صاحب آپ سے شروعات کرتے ہیں اور جس طریقے سے یہ پورا معاملہ سامنے آیا ہے اس میں کس کو آپ دوش دیں گے کہ اس وجہ سے یہ پورا تصویر بن رہی ہے اس وقت مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بیواد تو کئی سالوں سے چلی رہا ہے کوئی نئے بات تو ہے نہیں ہمارا ٹی آر پی پہلے شروع ہوا تھا جہاں پہ لوگ ڈائری سے لکھتے تھے ہر میں نے یا ہر ہفتے تو اس ڈیٹا کو ہم لے آ کے اس کو ریسرچ کرتے تھے پہلے اس کے بعد وہ چینج ہو کے میٹر میٹر آیا میٹر آنے کا ٹائم کئی لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ میٹر ٹیمپر ہو سکتا ہے تو اسی بیسس میں میٹر کا ٹیکنالوجی بڑھایا گیا تھا تب تو ریسرچ کا پیمنٹ ریسرچ کا جو پاست چل رہا تھا وہ بھی بڑھ گیا تھا ابھی لیٹس جو ہے بیے بارک نے نمبر آف میٹرز بڑھا لیا ہے پہلے تھا کافی کام ابھی ہو گیا کاریباً 44,000 تو ریسرچ وائز ڈیٹا شوڈ بھی کوئیٹ پروٹیکٹڈ ریسرچ کمپنی کو ڈیٹا جب ڈس بیلنس ہو جاتا ہے کہیں پہ زیادہ منٹس دکھائے جا رہا ہے کہیں پہ کم منٹس دکھائے جا رہا ہے تو اس گھر کو انہیں چیک کرنا چاہیے کی کیوں یہ بڑھ رہا ہے اگر ایک ہپتے سے اس گھر سے دس منٹ آ رہا ہے وہ کاریباً بیس یا تیس منٹ ہو جاتا ہے تو تب پتہ لگانا چاہیے کیوں اس جگہ پہ یہ یہ بڑھ رہا ہے یہاں پر تیمپرنگ میٹر کی نہیں ہوئی ہے ممبئی پولیس کے جو ریپورٹس میں لکھا گیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ جن گھروں میں میٹر تھے ان گھروں میں کچھ پیسہ دیا گیا اور لگاتار یہ کہا گیا پیسہ دے کر کہ آپ لگاتار یہ چینل کھول کر چھو دو آپ دیکھیں یا نہ دیکھیں یہ ڈسکاشن پہلے بھی ہو چکا ہے کئی چینل نے سالوں پہلے بھی یہ بات نکلی تھی کئی چینل پیسے دیکھیں میٹر کی ٹائم بڑھا رہے ہیں مجھے نہیں لگتا ہے کہ اتنا آسان ہے میں اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ پہلے سے جو باکسز ابھی یوز ہو رہے ہیں ٹیکنالوجی بڑھیا ہے اس کا سارا انفرمیشن ایزلی مل جاتا ہے تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایک دن میں کوئی ایک گھر پہ دس منٹ دیکھتے ہیں اس گھر پہ کریبا باقی چھ دن میں اگر وہ بڑھ کے چالیس منٹ ہو جاتا ہے تو امیدیٹلی آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں ہمیں یہ نہیں پتا نا کہ کس پیسس میں یہ پیمنٹ ہوا کیا ہوا اگر آپ ٹیکنیکلی مجھے اگر پوچھیں گے تو یہ تھوڑا ڈیفکل لگتا ہے کہ ہوگا کی نہیں ہوگا اگر ہوا ہے تو ہمیں پتا لگانا چاہیے کہ کیسے ہوا ہے اور یہ کیسے انہوں نے جو بھی پیسہ لے کے کروا رہے ہیں کیسے انہوں نے مینیز کیا کرنا یہ کیسے انہوں نے کوشش کیا اور کیسے انہوں نے سکسید بھی کیا چلیے پریشان جی کو شامل کرتے ہیں پریشان جی آپ بتائیے گا آپ لگاتار پینی نظر رکھے ہوئے ہیں آپ کی ایک لمبا جڑاؤ ٹیلیویجن انڈسٹری سے رہا ہے آپ بتائیے گا کہ جو کرشنان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ سمجھنا پڑے گا کہ آخر کیسے یہ پورا معاملہ کیونکہ اتنا آسان نہیں ہے اتنے سارے میٹرز کو اتنے ہر گھر میں گھوز جانا ہم اور جی کے جس زمانے سے ٹیلیویجن انڈسٹری میں ہیں وہ ٹیلیویجن ایوال ہوا ہے ریٹنگ سسٹم ایوال ہوا ہے جیسا وہ بتا رہے تھے کہ ڈائری سسٹم تھا اس کے بعد یہ آئے میں اس کے مطلب جو ایک کوئی فراؤڈ ہو گیا اور کوئی پتا چل گیا ہے یہ اب گول میں بتا دوں کہ جب میں سمپادر ٹیلیوی ٹیوی چیلنگوں پہ تھا تو یہ بڑی عام چرچہ تھی کہ کن شہروں کا ویٹیج کام ہے کن شہروں کا ویٹیج زیادہ ہے اس کا کوئی لکھی ڈاکومنٹ نہیں تھا لیکن سب کو بالوم تھا اور ان شہروں کی coverage ہوتی تھی یہ تو ایک میجر لیویل پہ ڈیٹا جو فلوٹ کرتا ہے وہ تھا information لیکن اس پیسیفک گھروں میں جا کر اور ان کو برائب کر کے یہ دکھانے کا معاملہ ریٹنگ کو سپائک دینے کا معاملہ یہ نیا نہیں جیسے جی کے بتا رہے تھے پہلے بھی ہو چکا ہے تیم کے زمانے میں بھی ہوا ہے اچھا اس پہ ریپورٹنگ بھی ہوئی ہے بلکل اس میں cnbc tv18 نے اس پہ انویسٹیگیشن انویسٹیگیٹیو ریپورٹ کی تھی اور وہ ان گھروں تک چلے بھی گئے تھے اب معاملہ دوسرا ہے کہ جب یہ ہوا کہ اس کو یہ اس پہ اس کے خلاف ڈی ٹی بھی گیا امریکہ نیو یورک اور نیو یورک میں تیم کے جو دوسرے پارٹنر تھے کینٹر میڈیا نیو سن کے دوسرے پارٹنر تو ان کے خلاف نیو یورک چلا گیا وہ ڈی ٹی بھی وہاں پہ مقدمہ ہار گیا کیونکہ یہ معاملہ تھا کہ جوری ڈکشن کا معاملہ تھا کہ بھارت میں مقدمہ جڑے اس کے بعد یہ ہوا کہ اس اب ایک نیا اورگنائزیشن لائی جائے اور اس نئی اورگنائزیشن کو لانے کے پیچھے ایک کمیٹی بنائی گئی اس میں فکی کے اس وقت جو سیکریٹری جنرنل تھے میترا عمیت میترا جی جو بنگال کے وطمانتری ہیں وہ اس کے کمیٹی بنائی گئی تاجب کی بات ہے دیکھیں پورا ٹی آر پی کا جس پہ آروپ لگتے ہیں اس کی بنیاد کیا ہے بنیاد میں یہ ہے کہ تیلیویزن کے سمپادک ہیں جو درشک ہیں جو سماج کے دوسرے سٹیک ہولڈر ہیں تو جو کمیٹی بنی اس کمیٹی میں بروڈکاسٹنگ کا ایک بھی وقتی سمپادہ کیا کونٹینٹ پروڈوسر نہیں تھا اس کے بعد اس میں نیرجہ چودری ایک پترکاروں کے طرف تھی جن کا بہت سمانت پترکار ہے لیکن ان کا تجربہ صرف اتنا تھا کہ اس کے بعد اس کے آدھار پر یہ تیم کی بی آر سی بنی جس کا ذکر جی کے صاحب کر رہے تھے جو چوالیس ہزار گھروں پہ جن کا ڈیٹا آتا جہاں سے اب آپ دیکھئے گا یہ جو بی آر سی ہے جو آج کل ریٹنگ نکالتی ہے جس نے ابھی سسپینٹ کیا ہوا آروپوں کے باد یہ بی آر سی میں تین پارٹنر ہیں انڈین بروڈکاسٹنگ فیڈریشن آئی بی ایف اس کے بعد ایڈورٹائزنگ ایجنسی ایسوسٹییشن آف انڈیا پھر انڈین سوسائیٹی آف ایڈورٹائزرز یعنی ایک سنسطھا ٹی وی چیلوں کے مالکوں کی ہے اور دو سنسطھائیں ویڈیاپن ڈاتاؤں کی ہیں تو اس میں نہ اس میں درشق انوالو ہے نہ اس میں ٹی وی کے سپادہ انوالو ہے نہ اس میں کانٹنٹ کییٹر انوالو ہے تو ایسی سنسطھا کا تو بنیادی جو ہے وہ بڑا کوششنبل ہے یہ کیا پڑیوز کرے گی چلیے اس میں ایک پہلو اور ہے اس میں یہ تو ڈیٹا کی آپ نے بات کی اور جس طریقے سے کرشن جی بتا رہے تھے کہ کس طریقے سے ایوالو آئے پورا معاملہ اس پر اور آگے چرچہ کریں گے ایک اس کا پہلو یہ ہے میں ویدک جی کو شامل کروں گا ڈاکٹر ویدک اس سے جو کریڈیبلیٹی ہے جو ایک ٹیلیویجن جرنالزم کی جو کریڈیبلیٹی ہے اور جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ ایک دوسرے پر دوشہ روپن ہوا اور کس انداز میں ہوا وہ شاید آپ دیکھ رہے ہوں گے جس طریقے سے ایک دوسرے کو للکارا گیا ایک دوسرے کے سٹوڈیوز سے بیٹھ کر وہ اس کا کیا اثر ہوگا مجھے تو دیکھئے ٹیلیویجن سے میرا صاحب کا اب سے پچاس سال پہلے پڑا بلکہ ایک کون سال پہلے جب بھارت میں کوئی جانتا ہی نہیں تھا کہ ٹی وی نام کی کیا چیز امریکہ میں جس گھر میں ٹھہرا تھا وہاں انہوں نے ایک بخصہ رکھا ہوا تھا بخصے میں فوٹو دیکھنے لگے آواز آنے لگی تو میں نے پوچھا امریکن لیڈی سے تو انہوں نے پلٹ کے مجھ سے کہا کہ ایک ایڈیویٹ باکس تو من کا ایڈیویٹ باکس ہے مورک بکسہ ہے لیکن اس میں تو یہ فوٹو دکھا ہی پڑ رہے ہیں اور لوگ بول رہے ہیں اور ٹھیک تھاک بول رہے ہیں اچھی انگریجی بول رہے ہیں لیکن انفرمیشن کا خواہ تارس ہے میں نے کہا کہ اتنا اچھا ہے تو گزب کی چیزیں ہمارے یہاں انڈیا میں تو ہے ہی نہیں میں پڑھتا تھا مہا نیویارک میں کولمیہ یونیورسٹی میں تب میں نے یہ دیکھا تو میں بڑا خوش ہوا میں ان کا پتہ نہیں بھارت میں یہ ٹکنالوجی کب آئے گی تو لیڈی نے مجھ سے کہا کہ یہ ایڈیویٹ باکس ہے اس میں بہت سارے ایڈیویٹ لوگ بیٹھتے ہیں یا گپے ہاکتے رہتے ہیں اور ایڈیویٹ لوگ ان کو دیکھتے ہیں اور یہ ایڈیویٹ لوگ پیسے کماتے ہیں اس سے تو یہ ایکسٹریم یو تھا میں اس سے سہمت نہیں تھا میں کوئی بولا نہیں لیکن اب میں نے اس کو ایڈیویٹ باکس تو نہیں کہتا ہوں یہ دھرت بکسہ ہو گیا ہے یہ مورک بکسہ نہیں ہے اب دھرت بکسہ ہو گیا ہے یعنی ایسے دھرت لوگ اس بکسے کو چلاتے ہیں ٹی وی چینلز کو چلاتے ہیں کہ جو فرضی طور پر درشکو کی سکھا بڑھاتے ہیں آپ سب کو شامل کرنا ہے یہ نہیں سب نہیں ہیں دیکھئے کچھ چینل تو اتنے بڑیاں ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں پوش اینکر اتنے اچھے ہیں کہ ان کو تو بہت سمانت کیا جانا چاہیے پورے دیش کی طرف سے بہت پرامانک لوگ ہیں میرا سوال یہی تھا کہ جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں آج کل جو ہو رہا ہے ٹیلی ویجن چینلز میں بیٹھ کے ایک طرف سے ایک اینکر للکارتا ہے دوسری طرف سے ان کا جو رائیول ہے وہ للکارتا ہے اور بقاعدہ نام لے کے للکارتا ہے یہ جو ایک نئی پرمپرہ کی شروعات ہوئی ہے ٹیلی ویجن انڈسٹی میں میں بھی ٹیلی ویجن میں رہا ہوں میں نے بھی بیس سال دیا ہے آپ نے لیکن ایسا ماحول کبھی نہیں دیکھا یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اور اسی کارن ٹیلی ویجن کی پرامانکتہ گھٹی جا رہی ہے آج بھی اخوار کی پرامانکتہ بڑی ہوئی ہے اور ٹیلی ویجن پہ کہی ہوئی بات کی ٹیلی ویجن پہ سنی ہوئی بات کا اثر آج کی زمانے میں گھٹا جا رہا ہے اب جیسے سوشاند راجپوت کے بارے اتنی اوٹ پٹھانگ باتیں کہیں گئی جیسی سوشاند راجپوت کا نام آتا تھا لوگ چینل بدل دیتے ہیں اسی طرح سے اور کئی نیتہوں کے بیان پہلے لوگ بڑے پرین سے سنتے تھے اور نیتہ کا چہرہ جرہ دکھائی پڑتا ہے لوگ ٹیلی آگے بڑھ جاتے ہیں بدل دیتے ہیں گھٹکا دبا دیتے ہیں ایسے کئی جو انکرز ہیں ان کی گف شب سننے کے لیے یا وہ جو اخڑے واجی کرواتے ہیں اس کا ٹی آر پی بڑھانے کے لیے اس کو دیکھتے سے ہی لوگ کہتے ہیں بھئے آگے بڑھو یہ فالتو اس کی لیے ٹائم کیوں خراب کرے دیکھئے اخوار پڑھنے میں اور ٹیلی ویژن دیکھنے میں بیسیک انتر ہے کیا انتر ہے کہ ٹیلی ویژن آپ نے آن کیا تو اس کو آن کیے رکھنا پڑتا ہے آپ کے ٹائم خراب ہوتا رہتا ہے اخوار میں آپ نے دکھا کوئی فضول کی چیز چھپی ہے بے سرپیر کی بات کہہ رہے ہیں آپ آگے بڑھ گئے پلٹ لیا لیکن ٹی وی کو تو ترن بند نہیں کر سکتے تو چلتا رہتا ہے ٹائم خراب ہوتا رہتا ہے اس کی میں ہی کہتا ہوں اسی مددے پر جی کرشنان جی آپ بتائیے گا آپ نے بہت سارے چینلز کی شروعات بھی کی بہت سارے دور دیکھے آپ نے ٹیلی ویژن انڈسٹری کے یہ جو نئی ایک اس وقت جو ڈیکورم ہوتا تھا اور آج جو ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں جب ٹیلی ویژن سے میرا کنیکشن ہوا تب ہم صرف دوردرشن کے ساتھ کام کرتے تھے جی سو دوردرشن کا ایک رول تھا کہ جو بھی آپ کریے گا پہلے ان سے اپروول لینا پڑتا تھا سکرپٹ سے اور کانٹینٹ سے جو بھی آپ شوٹ کریے گا ہر سٹوری کا VHS ٹیپ وہاں پہنچانا تھا تو بس جیسے میں وہ لوگ دیکھتے تھے اور آپ اسی بس جیسے میں آپ کا اپروول ملتا تھا تب اس جمعانے میں کوئی ٹیلی ویژن جنلیسٹ کر کے کوئی تھے نہیں سب کوئی نیوز پیپر کے بیکگراؤنڈ سے سب آئے تھے سب آئے تھے ان کو اتنا پتا تھا کہ اگر ہم نیوز پیپر میں کام کر رہے ہیں تو نیوز پیپر کا کانٹینٹ کیر فولی کریٹ کرنا ہے کوئی کانٹروورسی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ وہ لکھا ہوا تھا اس میں لکھا انفرمیشن آتھا تھا کہ آپ کو پچھر بھی کیری کرنا ہے آپ کا انفرمیشن بھی ٹھیک سے کیری کرنا ہے اس ٹائم پہ یہ نہیں تھا کہ you can carry anything you want اس ٹائم پہ یہ بھی نہیں تھا کہ you can do a sting and carry it نیوز پیپر میں کبھی یہ نہیں ہوتا تھا کہ سمبڈی کیرید این story without any approval of somebody کسی کا آپ نے confirmation نہیں لیا کسی سے آپ نے بات نہیں کیا sources کے basis میں آپ نے کبھی نہیں کیا جب ہم ٹیلیویشن میں when we started to do ٹیلیویشن in 1993 we realized ki سارے جتنے جنلیس سے they followed the principle of following good content and careful content ki کسی content you have to give a balanced view so our entire principle was to follow the same principle never change that aaj jo ho gaya it is so unfortunate ki it has come to a stage where I am suspicious that maybe they will soon be beating each other up aisa halat kaya ki it is so unfortunate it is so unfortunate ki ap aga purane journalist ka naam nikal ke dekhli jayega ki they were so they were so polite they knew the story they carried the story they left you as a reader to know what is the answer he aapke opar responsibility ta i am not supposed to make you intelligent i am supposed to share the knowledge you are supposed to take the decision what to do aaj toh kya ho gaya i mean it is shocking i mean it is shocking ki hum hum ko joh man man aay hum toh keh deet aaj kar i mean koi regulation nahi hai kuch nahi hai itina her cheez fake meh chila gaya ki this is unbelievable joh ho raya i mean it's unfortunate mujhe toh baut bura lag raya i started news television and i can't believe it that i created a monster yeah yeah kishnan ji kishnan ji kishnan ji kya aapko lagta hiya sab ho raha bade bazaar ke liye paise ke liye ye 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 see there are two three things ho saktah ek to 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 create a diversion ho saktah ek diversion tactics ho saktah ek ho saktah monetary tactics aek ho saktah ki that i have decided to become a crusader ki i am a crusader of one cause and in a situation like that teen cheej se you can get involved but that is not the role of the journalist it is the role of an activist hum jab we take the responsibility of being in media i am supposed to play a very non partition role not to take any position jab all four of us speak i am supposed to listen to you i can't argue with you i am supposed i am in a world where it is pluralistic world sab ka baat sun na chahiye or sab ka baat sun ne ka baar i can take my own view that's my decision تلوار پر حملہ کر رہے ہیں میں نے ان کا چورہ کر دیا وہ جو انکر لوگ تھے میں نے کہا کہ آپ انکر ہیں کہ مورک ہیں کون ہیں آپ آپ کو انکرنگ کرنا آتا ہے سوال پوچھنا آتا ہے سوال پوچھنا بھی نہیں جانتے ہیں آج کل تو آپ دیکھیں کہ زیادہ تر انکر صرف دنگل کرانے میں اکھالے باجی کرانے کے اندر بشواس کرتے ہیں پروختہوں کو بلا لیتے ہیں جو بیچارے مجبور ہیں اپنی پارٹی کا پیش کرنے کے لیے وہ ویدوانوں کو بلاتی نہیں ایکسپرٹس کو بلاتی نہیں کچھ فوجیوں کو بلا لیتے ہیں کچھ یہ پارٹیوں کے اسپوکسمن کو بلا لیتے ہیں ایک بڑی خطرناک بات ہو گئی اور وہ یہ ہے کہ پہلے نیوز چینلز جو عام لوگ نیوز چینلز دیکھتے تھے وہ انفرمیشن کے لیے دیکھتے تھے اور ان کو انفرمیشن ملتی تھی اس نیوز چینل پہ تورت فوراں ہی ایک انفرمیشن ملتی تھی کیونکہ اخبار میں تو ایک دن بعد چھپتی تھی خبر لیکن نیوز چینل ان کو فوراں بتا دیا کرتے تھے اور وہ ان پر بھروسہ بھی کرتے تھے لیکن ان جو پندرہ بیس سالوں میں جو سیچویشن بنی اور خاص طور سے ان چھ سات سالوں میں جو سیچویشن بنی ٹیلیویجن چینل کی جو ایک شکل اختیار کی چینلز نے آج ایک عام آدمی آج ایک بے پڑھا لکھا آدمی وہ یہ ایک ایسا ایسا فلا فلا چینل جو ہے تو یہ کس طریقے کا پریورتن ہے اور یہ کتنا اچھا تو نہیں ہوگا یہ کتنا خراب ہے کتنا برا ہے دیکھیں جو اصلی پترکار ہے وہ کرشنن صاحب نے جیسا کہا اس کا کرتب ہے وہ ہے دودھ کا دودھ کرے اور پانی کا پانی کرے ایک بہت بڑے سنسکت کے کرٹیک ہوئے ہیں پنڈیت ملینا وہ کہتے تھے میں پی ٹی آئی بھاشا کا سمپادک رہا ہوں سارے میرے پترکار بندوں کو میں کہتا تھا کہ کوئی بات بینا پرمان کے مت لکھئے جو بھی بات لکھے جو بھی خبر دیں اس کا پرمان ہونا چاہیے اور جو بھی اوپینین دیں آپ ابھیمت دیں اس کا ترک ہونا چاہیے بینا ترک کے کوئی ابھیمت نہیں دے لیکن ٹی وی چینلز پر جو بحث ہوتی ہے آج کل مجھے جب کوئی ٹی وی چینل بلاتا ہے تو مجھے پوچھنا پڑتا ہے کہ اس میں انکر کون ہوگا اس میں بولنے والے کون ہوں گے اگر اس میں اٹھ پٹھانگ لوگوں کے نام ہوتے ہیں جو کہ ہوتے ہی ہیں نبے پرتیشت ہوتے ہی ہیں میں منع کر دیتا ہوں میں کہتا ہوں مجھے چینل پر آنے کی کوئی جرورت نہیں ہے جو میں لکھتا ہوں اسی کو لاکھوں لوگ پڑھتے ہیں دو سو اکبار شاعت میں چینل پر کیوں جاؤں ایک منٹ میں آپ سے کہوں کہ ان چینل کی حالت اتنی خراب ہونے والی ہے اگر ان پر نیانٹرن نہیں ہوا اور میں نہیں چاہتا ہوں سرکار نیانٹرن کریں خود ہی نیانٹرن کریں یہ لوگ ان کی حالت اتنی خراب ہونے والی ہے کہ لوگ بہت سے چینل کو دیکھنا بند کر دیں گے یہ ہونا نہیں چاہیے یہ دروہ کے پرون ہوگا نیانٹرن پر ہی میں آ رہا تھا ریگولیشن پر ہی آ رہا تھا جی کریشن جی ریگولیشن کی بات ایک لمبے سمجھ سے ہو رہی ہے سیلف ریگولیشن کی بات ہوتی ہے یا کسی کاؤنسل بنانے کی بات ہوتی ہے لیکن کچھ ہوا نہیں ہے ابھی تک یہ کتنا ضروری ہے اور کتنا غیر ضروری ہے یہ ہم آپ سے جاننا چاہیں گے دیکھیں سیلف ریگولیشن تو بڑا امپورٹنٹ ہے بینہ سیلف ریگولیشن کا آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں آپ فورس نہیں کر سکتے ہیں کسی کو ہوتا نہیں ہے ایسا فری سپیس تو ختم ہی ہو جائے گا that's not a fair thing بٹ اب جو ہو رہا ہے that is a very unfortunate thing یہ نہیں ہونا چاہیے یہ اگر ہوتا رہے گا تو کیا پتا کہیں نہ کہیں law آ جائے گا جہاں پہ آپ کو we have to bend ourselves so badly کی کل پتا نہیں کیا ہو سکتا ہے ہم سارے دیش کے creativity لوگوں کا بہت برا حال کریں گے اگر ایسے ہی چلتا رہے گا یہ ہونا نہیں چاہیے بٹ لگتا ہے کی جیسے ابھی recently information آیا کی واتس اپ گروپ سے بیسیس میں آپ کو سٹوری نہیں کرنا چاہیے کئی لوگ آج کل they are they are trying to knock at the doors of courts now so یہ تو یہ تو بڑھتا جائے گا ایک سائٹ سے اور دوسرا سائٹ سے ہم ایسے دباؤ ڈالیں گے ہر content اور ریپورٹنگ کے بیسیس میں then people will get nervous بٹ میرے حساب سے information دینے کا کام کریں ہم تھوپے نہ اپنی information یا اپنے views ہم جب تھوپنا شروع کر دیتے ہیں تو وہیں پر گاڑی پٹری سے اتر جاتی ہے پریشان جی آپ کا final comment جی کشنن جس میڈیا کی بات کر رہے ہیں وہ میڈیا بیسیکلی کلاسیکل ایک نیوز میڈیا کی بات کر رہے ہیں جس میں ہم سب نے کام کیا ہے یہ جو موجودہ آپ میڈیا دیکھ رہے ہیں یہ میڈیا نہ بزنس موڈل جس پہ آدھارت میڈیا ہے نہ یہ پترکارتا کے جو نیم ہے اس پہ آدھارت میڈیا ہے یہ absolutely پروپوگینڈا میڈیا ہے یہ ریڈیو روانڈا کا ایک ورزہ ہندوستان میں جس کو اسٹیبلشمنٹ میں اور پولٹیکل پارٹیز کی سپورٹ ہے اور وہ انہی کے لیے کام کر رہا ہے اس کا علاج صرف یہ ہے کہ جیسے فرم انڈسٹری کے لوگ آئے اور کوٹ میں آئے لوگ سامنے آئے اور لوگ اس کا ویروز کریں اور جیسے راجی بجاج نے کہا کہ ہم بگیاپر نہیں دیں گے پالے جی نے کہا ہم بگیاپر نہیں دیں گے پیچھے ایک کار کمپنی نے بھی جو فرنچ کار کمپنی ابھی میں نام بھول گیا انہوں نے بھی کہا کہ ہم بگیاپر نہیں دیں گے جو ہیٹ ایجنڈا چلانے والے جو ٹی وی چیزل ہیں تو جنتا کو دباؤ ان بگیاپر داتاوں پہ ڈالنا چاہیے عدالتوں میں جائیں ان کے خلاف سرکار کچھ نہیں کر رہے کیونکہ سرکار کا تو یہ کام ہی کر رہے چلیئے آپ نے فلم انڈسٹری کی آپ نے بات کی ہے اور یہ دور فلم انڈسٹری نے دیکھا ہے چشمدید فلم انڈسٹری ہے اس دور کی ہم بھی ہیں کہ فلم انڈسٹری کتنے بھی بڑے بڑے مسئلے آئے لیکن فلم انڈسٹری ایک جوٹ کھڑی رہی لیکن آج سیچویشن یہ ہے کہ فلم انڈسٹری بھی دو پھار ہے یہ ایسا کبھی نہیں دیکھا گیا چلیئے بہت بہت شکریہ ہم سو بات کرنے کے لیے جی کرشن جی آپ کا بھی بہت بہت دھنیواز ڈاکٹر بیت پرتا پیدک آپ کا بھی بہت بہت شکریہ اور پرشان ٹنڈن جی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ تو سیلف رہو آخر میں ایک بات کہہ دوں جس طرح سے آپ نے ابھی ڈیویٹ چلائی ہم تین لوگوں کے ساتھ کیا کوئی ٹی وی چینل ہے بھارت میں آج جو اس طرح سے ڈیویٹ چلاسک ہے ریسپونسیبل ڈھنگ سے کیا ان میں بولنے والے ہم تینوں کی طرح ہیں کہ جو بینا ایک دوسرے کو گالی دیئے ہوئے بینا ایک دوسرے کی ٹاک کچھے ہوئے بات کیسے کی بہت بہت شکریہ اتنا ضربہ گئے ہیں آپ نے بہت اچھا کارکرم کیا آپ کو بدھائی بینا کسی کو انٹرپٹ کی ہوئے ہاں جی یہ بڑی بات ہے یہ بڑی بات بہت بہت شکریہ بہت اچھا بہت اچھا کارکرم کیا آپ نے ایک بہت شکریہ بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے پریشان جی آپ کو ہی بہت بہت شکریہ اور ہم اپنے درشکوں سے بھی یہی گزارش کریں گے کہ آپ ہمیں لگاتار اپنا پیار اپنی محبت دیتے رہیں اپنا سہیوک دیتے رہیں فیلحال مجھے اجازت دی ہے